السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام سیڈنٹس خیر آفیس سے ہوں گے in the name of Allah which is most merciful and most beneficial اچھا آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پینٹ ٹول کو جیسے ہم نے لازٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کچھ امپورٹنٹ امپورٹنٹ بیسکس چیزوں کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس ٹول کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے جس میں آپ کا جو ٹول آ رہے ہیں سلیکشن ٹول ڈائریکٹ سلیکشن ٹول ٹیکس ٹول ہینڈ ٹول اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹ بورٹ ٹول زوم ٹول جن کو ہم نے لازٹ ٹائم یوز کیا آج ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں پینٹ ٹول کو کہ پینٹ ٹول ہوتا کیا ہے اس کو یوز کس طرح کرتے ہیں اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ جو گرافک ڈیزائننگ میں جو ٹول یوز ہوتا ہے وہ آپ کا پینٹ ٹول ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پینٹ ٹول جو ہے وہ آپ کا کلاتا ہے پینٹ ٹول is the vertebral column vertebral column of add-off illustrator یہ سب سے main point ہے کہ پینٹ ٹول جسے انسان کی بوڈی کے اندر پینٹ ٹول کا کیا کام ہوتا ہے وہ پوری بوڈی کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے وہ پوری بوڈری کو ورکنگ بھی لاتا ہے تو اسی طرح add-off illustrator کا کام ملکل اسی طرح ہے کہ آپ کے جو پورے سوفٹوئر کو جو رن کرے گا یا پورے سوفٹوئر کو جو کوئی بھی نئی چیز بنانے میں آپ کو help کرے گا وہ سب سے اہم کردار کس کا ہوگا آپ کا pen tool کا ہوگا اچھا pen tool use کس وقت ہوتا ہے pen tool کے کیا کیا points ہیں تو چلے ہم وہ discuss کر لیتے ہیں آج اچھا types of curves pen tool کے اندر کیا کیا چیزیں کس طرح ہوتی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تین types لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلا جو point ہے ہمارا corner جس کے اندر آپ کا anchor point موجود ہوتا ہے anchor point آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک shape موجود ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے جب میں اسے zoom کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے یہ anchor point نظر آرہا ہے ٹھیک ہے جب اس پہ میں ایک mouse لے آتا ہوں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے anchor یہ آپ کا کل آتا ہے anchor point ٹھیک ہے جو anchor points جب بھی ہم پہنٹ ٹھول لیتے ہیں تو پہنٹ ٹھول پہ جیسے ہی ہم start کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا بناتا ہے آپ کا ایک anchor point بناتا ہے اب ایک مرتبہ کلک کرنے کے بعد فار ایکزمپل میں چاہتا ہوں اس طرح آپ کا دوسر ایک shape line بن جائے تو میں کیا کروں گا یہاں کلک کرنے کے بعد دوسرا کلک جب کروں گا تو یہ کیا بن جائے گا آپ کا ایک line بن جائے گا اب میں چاہتا ہوں اسے continue رکھوں continue رکھنے کے ساتھ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اوپر کی طرف اس کی shape لے آؤں تو کیا کروں گا میں یہاں پہ اوپر کی طرف shape لے کے کلک کروں گا تو کیا ہو جائے گا آپ کا ایک نیا shape create ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورے shape کے اندر کیا موجود ہیں صرف ایک anchor points موجود ہیں یہ آپ کا anchor point کلاتا ہے یہ بھی آپ کا anchor point اس کے پاس second point ہمارا ہے bezier tool اچھا bezier tool کا کام کیا ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ anchor point کے ساتھ دوسرا آپ کے پاس کیا موجود ہے tangent handle tangent handle ہم کسے کہتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب میں کلک کرتا ہوں anchor point پہ تو آپ کو یہ جو باہر کی طرف ایک handle نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کا handle ہے اس کو ہم کہتے ہیں tangent handle یہ آپ کا tangent handle کلاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈل کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں تو آپ کیا نظر آ رہا ہوگا آپ کو handle لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کا tangent handle کلاتا ہے اچھا اس کا کام کیا ہوتا ہے ہم use کرتے ہیں pen tool کو کے فار ایکزمپل میں چاہتا ہوں کہ کوئی راؤنڈ مجھے لے جانا anchor point create کرنے کے بعد break کرتا جا رہا ہوں تو آپ کا کیا ہو رہا ہے tangent handle create ہو رہا ہے tangent handle کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے جو shape ہے اس کے اندر curve لائے گا یعنی وہ آپ کا بلکل straight line کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر کیا آ جائے گا آپ کا curving آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک curve بن گیا اب میں چاہتا ہوں کہ جو میں آگے continue کروں آگے بھی آپ کا round ہی رہے curve ہی رہے next point پہ جب بھی click کروں گا تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا آپ کا round بن کے آ جائے گا just click ایک click کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں directly کیا کر لیا جس طرح آپ نے اوپر کی طرف curve کیا تھا اسی طرح آپ کا جو نیچے anchor point تھا وہ automatically آپ کا کیا ہو گیا tangent handle اسی طرح create ہو گیا اچھا ایک آتا ہے bezier corner آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے لیکن جب دوسرا آپ نے اسی کے ساتھ shape use کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں point break ہو رہا ہے تو یہ کس طرح کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو bezier corner ہے corner میں آپ کا کیا ہوگا ایک handle break ہو جائے گا جیسے for example میں pen tool کو جب لیتا ہوں میں نے ایک click کیا click کرنے کے بعد چاہتا ہوں ایک corner ہمارا رہے راؤنڈ رہے ایک corner راؤنڈ رہے میں نے کیا کر دیا اس کو round کر دیا راؤنڈ کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ continue نہ ہو اب میں اگر یہاں پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا آپ کا اس طرح round کے اندر آگیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ round میں نہ ہو بلکہ یہاں سے اس کا tangent handle ہے وہ break ہو جائے تو میں کیا کروں گا آپ کے anchor point پہ جہاں پہ tangent handle create ہو رہے بن رہے یہاں پہ anchor point پہ جب میں click کروں گا one time click کروں گا پین کے نیچے آپ کو minus sign show رہا ہو گا اس minus sign کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے کا tangent handle ہے وہ break ہو جائے گا یہ میں نے break کر دیا break کرنے کے بعد جہاں بھی میں click کروں گا تو آپ کا break tangent handle create ہو گا is it clear یہ آپ کا portion کا ہو گیا tangent handle break ہو گیا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد pen tool کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے ایک جیسے آپ نے جتنے بھی یہ diagrams منائی ہیں جتنے shapes بنائی ہیں تو آپ shapes کے اندر دیکھ رہے ہوں گے ان shapes میں آپ دیکھ رہے ہوں گے open path ہیں یہ close نہیں ہے یعنی ایک corner اس کا کھا کھا close نہیں ہے تو جب میں اس پر color دوں گا تو color دیتے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا آپ کی جو shape ہے وہ different لگ رہی ہے یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ اس میں اور بھی میں اس بڑھانا چاہوں تو جس طرح میں اس کو movement دوں گا تو یہ کیا ہوتا جائے گا color خود بخود create ہوتا جائے تو تو کبھی بھی کوئی بھی جب ہم shape بناتے close پات میں ٹھیک ہے اب for example میں چاہتا ہوں کہ اس کو continue کر کے close کر لوں تو یہاں پہ جب میں کلک کروں گا تو یہاں سے آپ کا پینٹ سٹارٹ ہو جائے گا اسی پوائنٹ سے اب میں چاہتا ہوں اس کو close کر لوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو last step کا point ہے تو وہاں پہ جب میں اپنا پینل لارہا ہوں تو وہاں پہ ایک circle نظر آ رہا ہوگا یعنی circle کا مطلب اس کو close کر رہا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کرتے تو آپ کا shape close ہو جاتا ہے ٹھیک ہے for example لوگوں میں آپ لوگ کو forward کر دیتا ہوں تو وہاں اس کی practice بھی آپ کر سکتے ہیں یا اس جیسا کوئی اور لوگوں میں آپ کو forward کر دوں اس لوگوں کو سب سے پہلے ہم trace کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے question جو students کی طرف سے آئے گا تو جیسے میں نے آپ last کلاس کے اس پورے شیپ ہے یا یہ جو لوگو ہے اس کو کیا کر وں میں اس لوگو کو میں دوبارہ recreate کروں یا redesign کروں تو pen tool کو use کرتے ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے یہ easy لگتا ہے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں سے draw کر سکتے ہیں آپ ساتھ discuss کرتے جا رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لوگو کو میں create کروں گا create کرنے کے لئے pen tool لیا سب سے پہلے آپ جہاں سے start کرنا چاہے وہاں سے start کر سکتے جس طرف سے آپ کو easy ہو اب دیکھ سکتے ہیں سب میں دیکھ سکتے ہیں بلکل straight line ہے تو میں نے کیا کر دیا سکنڈ پار پہ direct click کر دیا تو یہ خود بخود آپ کا line create ہو جائے گا اب میں continue کرنا چاہا رہا تو بس آپ کو کیا کرنا ہے اپنے pen tool کو next use کرنا ہے اب آگے جا کے میں نے again click کیا تو یہ خود بخود کیا بن گیا آپ line create ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو sides ہیں اس کے کیا ہیں open ہیں تو یہ خود بخود آپ کا color create کر رہا ہے تو کیا کریں گے ہم اس کو سب سے پہلے stroke کی طرف لے آئیں گے اچھا open side کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تک یہ close نہیں ہوا ہے اب آگے اور click click اب میں چاہتا ہوں اس کو اوپر کی طرف لے ہوں ٹھیک ہے اب اس shape کو میں اس طرح create کرتا جاؤ گا next state line تو بلکل state line یہ بھی state line line آگیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی اور جو tool ہے جیسے میں نے zone tool use کیا میں چاہتا ہوں یہ پر پر آگے جب میں کلک کروں گا لیکن مجھے وہاں سے create نہیں کرنا میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی آپ کا کیا ہو وہ create رہے اس anchor point پر کلک کروں گا یہاں سے کیا ہو جائے گا وہ tool start ہو جائے گا اب یہاں سے پوائنٹ ہے راؤنڈ ہے یعنی curve ہے تو آپ کیا کریں گے اس point پر آکے drag کریں گے جب آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں drag اس کو کروں گا تو یہ خود بخود کیا ہو جائے tangent handle ہے وہ آپ کا ختم ہو گیا اب آگے مجھے اور اس round پر لے جانا تو کوشش کریں جو first time use کر رہے illustrator of illustrator کو چھوٹے anchor points create کریں اپنے shape کو create کریں ٹھیک ہے next point یہ بھی round پہ جا رہے ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ہلک س lightly کر دیتا ہوں یہاں سے break کرنا ہے تو میں یہاں سے break کر دیتا ہوں اب یہ completely آپ کا کیا جا رہا ہے straight جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس straight ہی رہنے دیں گے اب یہاں سے اس کو round کرنا تو آپ نے کیا کر دیا اس کو round کر دیا رہن کرنے کے بعد tangent endle break break کر دیا break کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ round ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو round لے کر رہیں گے دوبارہ tangent endle break کر نا تو anchor point پہ آکے اپنے tangent endle کو break کر دیا آپ دیکھ ساتھ ہیں یہ آپ کا کیا ہے lightly round ہے تو آپ نے کیا کر دیا اس کو round کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی آپ کا round ہی رہے تو جب میں next click کروں گا تو یہ خود بخود آپ کا round لیکن tangent endle اس کا زیادہ بڑھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہو گیا کافی زیادہ بڑھا ہو گیا اس tangent handle کے اوپر آکے control press کروں گا جب control press کروں گا تو آپ tangent handle کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب چھوٹا کیا تو آپ کا next portion پورشن ہوگا وہاں پہ اس کا lightly use ہوگا round ٹھیک ہے جب میں use کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ lightly اس نے round کر دیا اب یہاں سے میں اس کو کیا چاہت کرنا چاہتا ہوں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں جس شیپ ہے اس شیپ کے center point میں جب بھی میں آرہا تو لائن یعنی آپ کو خود automatically کیا کر رہا ہے شو کر رہا ہے کہ یہ شیپ کا center portion ہے میں چاہتا ہوں اس کو یہاں پر stop کر دوں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کا shape tool ہے جو میں نے آپ کو سکھا یا یہ shape tool آپ کو سمجھ آگیا ہوگا میں اس کا شوٹ کٹ لے لیتا ہوں شوٹ کٹ لینے کے بعد right click right click اچھا اس کو right click کے ذریعے سے transfer reflect کر سکتے ہے create کر لیا اس کے بعد ہم آتے ہیں selection مجھے کیا چاہیے اس کی again copy چاہیے تو copy کرنے کے لیے reflect tool میں جائیں جس شوٹ cut O ہے reflect tool میں جانے کے بعد double click کریں گے جب ہم اس کو reflect کرنا مجھے چاہیے اور vertically ٹھیک ہے دوسری طرف سے چاہیے تو vertically میں جیسے کروں گا جب OK کروں گا تو کیا ہو جائے گا یہ یہ شیپ ہے وہ vertically move ہو جائے گا لیکن مجھے کیا کرنا اس کی copy چاہیے vertically میں تو جب میں copy کروں گا vertically میں copy ہو کے آ جائے گا اب میں چاہتا ہوں اس پورشن پہ set کر دوں اب میں اس کو color دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو color ہے وہ ٹیک نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شیپ تھا وہ شیپ آپ کا open ہے اب تک close نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کا یہ portion ہے وہ آپ تک close نہیں ہے اور اسی طرح یہ portion بھی آپ تک close نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں shapes ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو میں کیا کروں گا ان دونوں کو جب زون کرتا ہوں تو a tool direct selection tool کو لیتے ہوئے میں دونوں کو selection دوں گا یہ دونوں points ہیں وہ دونوں select ہو جائیں جب control j میں click کروں گا جب control j پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا point ہے وہ کیا ہو گیا ایک control j control j کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے یہ آپ کا پورا shape ایک ساتھ joint ہو گیا ٹھیک ہے ایک بار آگئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں for example میں نے ایک اور shape create کر دیا shape create کرنے کے ساتھ reflect copy میں چاہتا ہوں ان دونوں کو کیا کر دوں direct selection tool ان دونوں کو میں select کر ctrl j جب کروں گا آپ کا اوپر portion joint ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دونوں portion جوائنٹ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں ان دونوں points کو ایک دوسرے کے ساتھ joint کر دوں یہ portion اور یہ portion یہ دونوں آپ کے anchor points ہیں وہ کیا دوسرے سے joint ہو جائیں جب control j ان پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاں پہ بھی کیا ہو گیا آپ کا joint ہو گیا ٹھیک ہے یہ clear ہو گیا آپ کو pen tool کس طرح use کرتے ہیں اور اس کے ساتھ open path اور close path fill tool بھی آپ نے clear کر لیا fill tool کس طرح use کر تے اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کو کس طرح اس کو draw کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں اب اس کو create کرنے میں آپ کو کوئی problem نہیں ہوگا اب آتے کچھ ایسی چیز آپ نے دیکھا ہوگا جو roads بنتی ہیں تو ان روڈز میں آپ کو ڈیش لائن نظر آ رہی ہوں گی جیسے فار اگز میں ایک روڈ کا شیپ بناتا ہوں تو یہاں شیپ بناتے وقت لائن create کیا لائن create کرنے کے لئے میں نے اس کو کیا کر دیا white color دیا white stroke دیا اب آپ دیکھ سکتے اس کو میں دیا بلکہ stroke دیا تو یہ کیا آجائے گا آپ اس color میں آجائے گا ٹھیک ہے اب بیٹا میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کا stroke درہ میں نے بڑھا دیا stroke بڑھانے کے بعد مجھے فار اگزمپل اس کو کیا کرنا ہے سینٹرائز کرنا تو دونوں کو سیلیکشن دوں گا اس بینے پوری لائن بنائی اب یہ complete لائن ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے روڈز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو ڈیش لائن نظر آرہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ایک کر کے سارے لائن کریں گے بلکہ نہیں آپ کیا کریں گے ایک لائن پورا کر کر کے جاتے ہیں تو آپ کو یہاں نظر آرہا ہوگا کہ ڈیش لائن جب آپ ڈیش لائن کو کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ کیا ہوگیا ایک ڈیش لائن کریئٹ ہوگیا اب آپ اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو میں یہاں اسے بڑھا بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں اگر میں گیپ ان کے درمیان دینا چاہتا ہوں کتنے فاصلہ ہونا چاہیے کتنا اس کا ڈیش ہونے چاہیے تو اس ہی کے مطابق کیا کرے گا آپ کو کر کر دے دے گا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھول تو آپ نے دیکھا ہوگا اب ہم بناتے ہیں یہاں پہ ایک پھول کوئی بھی پھول بنا دیتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک پھول بنا دیا ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں اپنے روٹیٹ ٹول کی طرف جب میں روٹیٹ ٹول کی طرف آتا ہوں تو اس کا جو انکر پوائنٹ ہوگا وہ بلکل آپ کو اسی کے سینٹر میں نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں کیا کروں گا اس انکر پوائنٹ کو میں اٹھا کے شفٹ کے ساتھ جب انکر پوائنٹ پہ لاتا ہوں اس کے ساتھ ایلٹر کو پریس کر چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جب بھی میں اس کو مووو کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں شفٹ کے ساتھ جب میں اس کو مووو کر رہا ہوں تو یہ آپ کو 45 angle 45 angle پہ move کر رہا ہے اب آگے جاؤ گا تو 90 degree 135 degree 180 degree minus 135 degree minus 90 degree and minus 45 degree اب میں کیا کرتا ہوں اس کو next آگے کی طرف move کرتا ہوں جب آگے move کروں گا shift کے ساتھ یاد رکھئے گا جب تک میں اس کو click پہلے چھوڑوں گا اس کے بعد shift کو چھوڑوں گا جیسے میں نے دیا shift کے ساتھ جب آگے move کروں گا تو یہ کیا ہو گیا آپ 45 degree angle میں move ہو گیا اب مجھے کیا کرنا اس کا duplicate چاہیے اگر میں direct اس click چھوڑ دیتا تو یہ کیا ہو جائے گا لیکن مجھے move نہیں کرنا بلکہ اس کی duplicate چاہیے تو click کرنے کے بعد ایک alter جب press کرتا ہوں تو یہ کیا بن جائے گا اس کی duplicate بن جائے گی ٹھیک ہے اب مجھے اس کی اور rotate کی duplicate بنانی ہے تو control d کے در ہم کیا کر سکتے ہیں ایک shape یہاں create کر سکتے ہیں اگر دیکھ سکتے ایک pool یہاں پہ بن کے آ گیا اب میں چاہتا ہوں ایک اور اس طرف جو آپ کے خالی blank portion آ رہا ہے یہاں بھی ایک آپ کا blank آ جائے تو edit پہ جا کے آپ پیسٹ in place جس کا shortcut کی ہے control shift اور v ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کے بالکل اس جگہ پر ایک اور past کر کے آپ کو دیتا ہے شیئر سے کیا کریں گے روٹیٹ کریں گے روٹیٹ کرنے کے ساتھ اب ان میں سے ہم ایک کو کیا کر دیں گے کو کو کوئی اور کلر دے کر فائن لائز کر دیں گے جیسے میں نے اس کو کوئی اور کلر دے دیا اور پیچھے بلیک جو سائیڈ ہے اور ان دیدی اسلام علیکم